موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشراح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتا من لسانی یفقہو قولی رب یسر ولا تو اسر و تمم بالخیر آمین یا رب العالمین عربی کا معلم حصہ اول میں چلتے ہیں اگلے سبق کی طرف اور آج کے سبق کو دیکھتے ہیں آج کا ہمارا سبق ہے نوہ سبق ادرسو تاسعو اور اس سبق کا عنوان ہے جمع مقصر جمع مقصر کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ جمع مقصر جمع کی ایک قسم ہے جمع کی دو قسمیں ہیں ایک جمع سالم اور دوسری جمع مقصر اور جمع سالم آپ جانتے ہیں کہ اس جمع کو کہا جاتا ہے جس کے شروع میں واحد اسم صحیح سالم موجود ہو اور جمع مقصر اس جمع کو کہا جاتا ہے جس میں واحد اسم جمع بناتے بناتے توڑ دیا جائے تو اس سبق میں جمع مقصر کے بارے میں مولوی عبدالستار خان صاحب ہمیں انشاءاللہ اہم انفارمیشن دیں گے پہلا پوائنٹ وہ بتا رہے ہیں کہ یہ تو پہلے ہی لکھا گیا کہ جمع مقصر کے بنانے کا کوئی قائدہ مقرر نہیں ہے محض اہل زبان سے سن لینے پر موقوف ہے اس لیے ہم زیل میں جمع مقصر کے چند کتیر الاستعمال اوزان لکھتے ہیں یعنی پہلے پوائنٹ سے یہ پتہ چلا کہ جمع مقصر بنانے کا کوئی قائدہ نہیں ہے کوئی قائدہ مقرر نہیں ہے اہل زبان سے سن کر ہم جمع مقصر جو ہے وہ پہچانیں گے اور جمع مقصر کے بہرحال کچھ اوزان ہوتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں پہلا وزن ہے افعال کا کہ جمع مقصر کے اوزان جو ہوتے ہیں یہ منصرف بھی ہوتے ہیں اور غیر منصرف بھی ہوتے ہیں تو افعال تنوین بولوں گا تو منصرف وزن ہوگا افعال جیسے اولادن جمع ولد کی افراسن جمع فرس کی اسی طرح شریفن مطرن وقتن وغیرہ کی جمع آتی ہے تو ایک دو ایگزمپلز وہ سال کر دیں گے اور باقی جو اسی طرح کہیں گے اس کو ہمیں بنانی ہوں گی جمع مقصر ان کی تو شریف کی اشراف مطر کی امتار وقت کی اوقات دوسرا وزن ہے فؤولن جیسے ملوکن یہ ملکن کی جمع ہے اسودن یہ جمع ہے اسدن کی حقوقن جمع حق کی دراصل یہ حق کن تھا جو حق کن قاف پہ شد کے ذریعے لکھا گیا اب اسی طرح شاہد اس کی ہم بنائیں گے شہود قلب قلوب جند جنود ترجمہ آگے لکھا رہا ہے کہ شاہد کے معنی گواہ کے قلب کے معنی دل کے جند کے معنی لشکر کے وجہ مو وجوہ تیسرا وزن ہے فی آلن جیسے کلابن جمع قلب کی قلب کتہ سیابن دراصل سیوابن تھا واو کو یامے چینج کر دیا گیا اس لیے کہ واو سے پہلے زیر تھی تو واو کی زیر سے نہیں بنتی لہذا واو کو یامے بدل دیا گیا اور یہ جمع ہے ثوبن کی کپڑا اسی طرح رمحن نیزہ اس سے رمحن رجلن رجالن اگلا وزن ہے اگلا وزن ہے فعلن جیسے کتبن جمع کتاب کی مدن جمع مدینہ کی اسی طرح سفینہ سفینہ اس کی جمع بنے گی جی سفون سحیفہ چھوٹی کتاب سحفن طریقہ ترکن رسول رسول اگلا وزن ہے افعلن جیسے اشہرن جمع شہرن کی مہینہ ارجلن جمع رجل کی اسی طرح نہرن انہرن باہرن ابحرن نفس انفس عین آئین ٹھیک ہے تو ساتھ ساتھ پریکٹس بھی ہم کرتے جا رہے ہیں الحمدللہ اس کے بعد اگلا وزن ہے فعلاء اب یہ غیر منصرف ہے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آخری حفر پر تنمین نہیں آ رہی فعلاء جیسے وزراء جمع وزیر کی اب جمع کا وزن جو ہے یہ غیر منصرف ہے اور جو واحد اس میں وزیر وہ منصرف ہے تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ واحد اگر منصرف ہے تو اس کی جمع مقصر جو ہے وہ بھی منصرفی ہونی چاہیے یا واحد اگر غیر منصرف ہے تو اس کی جمع مقصر جو ہے وہ بھی غیر منصرف ہونی چاہیے ایسا کوئی لازمی قائدہ نہیں ہے عمراء جمع امیر کی اسی طرح شائر کی جمع کیا ہوگی شعراء عالم کی علماء صفیح کی صفحاء سودر بکرہ میں یہ لفظ استعمال ہوئے ٹھیک ہے نا مَا اِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا کَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا اَنُؤْمِنُوا کَمَا آمَنَ السُفَحَاءُ تو صفی کمینہ جاہل بے وقوف اور اس کی جمع صفحاء امین کی اسی وزن پر بنے گی جی اُمَنَاؤ وقیل کی وقلاء اسیر کی اسراء ٹھیک ہے تو فعلاء کے وزن پر ان الفاظ کی ہم نے جمع بنا لی اگلا وزن ہے جی افعلاء یہ وزن بھی غیر منصرف ہے اور یہ وزن عموما زویل اکول کی صفتوں کے لیے ہے یعنی یہاں پر پوائنٹ یہ ہے کہ جو افعلاء کا وزن ہے یہ اموماً زویل اکول جو ہے ان کی صفت کے لیے استعمال ہوتا ہے اور جو کہ فائیل کے وزن پر آتی ہے یعنی فائیل کے وزن پر زویل اکول کی جو صفت آتی ہے اس کی جمع اس وزن پر آئے گی جیسے اصدقاؤ صدیق اب صدیق کا وزن جو ہے یہ فائیل کا وزن ہے نا اس لیے صدیق کی جمع اصدقاؤ نبی کی جمع انبیاؤ حبیب کی جمع اسلل بنتی ہے احبباؤ اور پھر دونوں باؤں کو مرج کر کے یہ بن جائے گی احباؤ قریب کی جمع اکرباؤ غنی کی جمع اغنیاؤ ولی کی جمع اولیاؤ تو اس سارے فائیل کے وزن پر آپ نے دیکھا ہے جو کہ صفات ہیں اور زویل اکول کے لیے استعمال ہوتی ہیں تو ان کی جمع مقصر افعلا کے وزن پر آئے گی اگلا وزن ہے جی فعلان پھر ایک مرسری وزن آگیا جی فعلان جیسے فرسان فارس کی جمع ہے فارس کہتے ہیں گھڑ سوار کو ٹھیک ہے بلدان بلد کی جمع قدبان قدیب کی جمع قدیب کہتے ہیں شاخ کو اس کے بعد اگلی جمع مقصر جو ہے اس کا وزن ہے فعلیلو فعلیلو یہ بھی خیر منصرف ہے اناصرو جمع ہے انصر کی ہم انصر کہتے ہیں انصر اصل لفظ ہے ٹھیک ہے زلازلو جمع زلزلہ کی کوکب کی جمع کیا بنے گی اسی پیٹن پر قواقب جوہر کی جمع کیا بنے گی جواہرو تنبی نمبر ون اسم خماسی کی جمع بھی اسی وزن پر آتی ہے وہ بتا رہے ہیں کہ جو خماسی اسم ہوتا ہے اس کی جمع بھی فعلیلو کے وزن پر آتی ہے لیکن آخر کا حرف حضف کرنا پڑتا ہے جیسے سفرجلن سفرجل میں آخری حرف جو علام ہے اس کو حضف کر دیں گے اور فعلیلو کے وزن پر ہم جمع بنا دیں گے اس کی سفرجل ٹھیک ہے اس میں لام حضف ہے تو یہ ایک اہم پوائنٹ ہے جو آپ کے سامنے اس بک کے وجہ سے آ گیا اگلا وزن ہے جی فعلیلو وہ فعلیلو تھا یہ فعلیلو ہے جیسے فناجینو فنجان کی جمع چائے کی پیالی سنا دیکو سندوق کی جمع کن دیل کی جمع اسی پیٹرن پر ہوگی کنا دیلو خنزیر کی جمع اسی پیٹرن پر ہوگی خنازیرو بستان کی جمع اسی پیٹرن پر ہوگی بسا تینو سلطان کی جمع اسی پیٹرن پر ہوگی سلا تینو اس کے بعد ایک اور وزن ہے فعلیلتن یہ منصری وزن ہے اور یہ زویل اقول کے لیے مخصوص ہے یہ انہوں نے پوائنٹ بتا دیا اساتزتن استاز کی جمع تلامیزتن تلمیس کی جمع ملائکتن ملک کی جمع ٹھیک ہے اور ان کے معنی آپ کو الحمدللہ آتے ہیں اس کے بعد ایک جمع مقصر کا وزن ہے مفاعل جمع کا یہ وزن ان لفظوں کے لیے مخصوص ہے جو مفعلن یا مفعلن یا مفعلتن کے وزن پر ہو اور آپ جانتے ہیں کہ مفعل مفعل یا مفعلہ کا وزن جو ہے یہ اسم الظرف کا وزن ہے ٹھیک ہے تو اسم الظرف جو ہوں گے الفاظ ان کی جمع مقصر جو ہے مفعلو کے وزن پر آئے گی جیسے مراقبو مرکب کی جمع سواری مساجدو مسجد کی جمع مقاتبو مکتبات ان کی جمع ٹھیک ہے اسی طرح مدرسات ان کی جمع مدارسو بن جائے گی ٹھیک ہو گیا اگلی جمع مقصر جو ہے اس کا وزن ہے مفعلو پہلا تھا مفعلو یہ ہے مفعلو یہ وزن ان کلمات کے لیے ہے جو مفعل یا مفعول کے وزن پر آئے ہیں مفعل کے وزن پر آپ کو پتا ہے کہ اسم العلہ استعمال ہوتا ہے جیسے مفتاح ٹھیک ہو گیا اور مفعل کے وزن پر تو بہت سارے الفاظ یعنی اسم مفعل کا وزن ہے یہ موٹا تو مفعل یا مفعل کے وزن پر جو الفاظ آئیں گے ان کی جمع مفعلو کے وزن پر آئے گی جیسے مفتاح چابی اس کی جمع ہوگی مفاتی ہو مکتوب خط جسے کہا جاتا ہے یعنی لکھیوی چیز خط اس کی جمع مکاتیب اس کے بعد تنبیح نمبر دو ہے جمع کے مذکورہ اوزان میں مندرجہ زیل اوزان خیر منصرف ہیں میں نے ساتھ ساتھ ذکر کر دیئے ہیں انہوں نے اب پوائنٹ کی صورت میں اسے بیان کر دیا ان پر تنمین نہیں پڑھی جائے گی یعنی خیر منصرف اسما پر تنمین نہیں پڑھی جاتی اس میں یہ تھے جی جمع مکسر کے چند اوزان کثیر الاستعمال اوزان دوسرا پوائنٹ اپو دے رہے ہیں کہ زیل کے الفاظ کی جمعوں کو خاص طور پر یاد رکھو جیسے ابنون کی جمع سالم بنونا حالت رفی میں اور بنینا حالت نصبی اور جری میں آتی ہے اور اس کی جمع مکسر ابناعن ہے کچھ الفاظ وہ خاص طور پر آپ کو یاد کروا رہے ہیں کہ ابنون واحد ہے اس کی جمع سالم بنونا اور بنینا یعنی ایک حالت رفا میں اور دوسری حالت نصب اور جر میں اور جمع مکسر ابناعن ٹھیک ہے ابناتن کی جمع بناتن اخن کی جمع اخوانن یا اخواتن اور دونوں قرآن میں استعمال ہوئی ہیں اختن کی جمع اخواتن امراتن کی جمع نساؤن یا نسواتن اور ام کی جمع امہاتن تو یہ ایک اہم پورشن ہے اس کو اچھی طرح آپ سمجھ لیں اور لفظوں کے معنی میں نے اس لئے نہیں بولے کہ بڑے مشہور الفاظ ہے اور ان کے معنی آپ کو الحمدللہ آتے ہیں تیسا پوائنٹ وہ دے رہے ہیں کہ بعض الفاظ کی جمع کئی وزنوں پر آتی ہے یعنی کچھ الفاظ جائے سکتے ہیں جن کی جمع کئی کئی وزنوں پر آتی ہے چنانچہ بہرن کی جمع بہارن بھی آتی ہے ابحارن بھی آتی ہے ابحرن بھی آتی ہے اور بہرن بھی آتی ہے اور یہ بات ہمیں پہلے پتا دی گئی ہے کہ سارا کا سارا جو ہے یہ سننے پر موقوف ہے یعنی عرب سے اہل زمان سے سننے پر موقوف ہے چوتھا پوائنٹ وہ دے رہے ہیں کہ بعض کلمات کی جمع کے مختلف اوزان مختلف معنوں میں آتے ہیں جیسے بیتن بیت کا لفظ اگر گھر کے معنہ میں استعمال ہوتا ہے تو اس کی جمع جو ہے بیوت آتی ہے اور اگر بیت کا لفظ شیر کے معنہ میں استعمال ہو شیر تو اس کی جمع جو ہے یہ ابیات آتی ہے تو یہ پوائنٹ یہاں پر بتا رہے ہیں عبد غلام بندہ اس کی جمع پہلے معنہ کے لحاظ سے عبید آتی ہے اور دوسرے معنی کے لحاظ سے عباد آتی ہے یعنی عبد کے دو معنی ہیں ایک ہے غلام اور ایک ہے بندہ اگر غلام اس کا ترجمہ کیا جائے عبد کا تو اس کی جمع عبید آئے گی اور اگر بندہ اس کا ترجمہ کیا جائے تو اس کی جمع عباد آئے گی یہ پوائنٹ قابل نوٹ ہے این آنکھ یا چشمے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے اگر این کا لفظ آنکھ کے لیے آئے گا تو اس کی جمع آئن آئنن ٹھیک ہے یہ ایک پیش لگی ہے اس سے ٹھیک کر لیجئے گا یہ آئنن ہے افعلن کے وزن پہ اور اگر یہ آئن کا لفظ چشمے کے لیے استعمال ہو تو اس کی جمع عیون استعمال ہوگی اور عیون کا لفظ جو ہے چشمے یا آنکھیں دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اصل عربی میں عیون کا لفظ جو ہے یہ آنکھوں کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن قرآن مجید میں عیون کا لفظ اللہ تعالیٰ نے چشمے کے لیے استعمال کیا ہے سلسلہ الفاظ نمبر سات بعض الفاظ کے سامنے ابجت کے جو حروف لکھے ہیں ان سے ان کی جمع کی طرف اشارہ ہے باصر خوف سے یا فکر سے بگڑا ہوا چہرہ باصر ثابت ثابت شدہ مضبوط حدید لوہا سفیر ایلچی یہ واحد لکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ واحد کا لفظ ہے اشاج چائے بعد اس کے آگے علف لکھا ہے اور علف یہ بتا رہا ہے جو جمع مقصر کے انہوں نے عوضان دیئے نا اس میں ان عوضان کو انہوں نے علف باتا وغیرہ سے شو کیا تو بتا رہے ہیں کہ جو علف پیٹرن تھا جمع مقصر کا علف پیٹرن کونسا تھا افعال کا تو بعد کی جمع جو ہے اب عاد ہوگی ٹھیک ہے اور اس کے بارے میں پوائنٹ یہ دیا ہے کہ یہ لفظ عموماً مضاف ہوتا ہے اور اکثر اس کا مضافل ہے جمع کا سیہہ ہوتا ہے اچھا بات کے معنی کوئی کوئی یا کسی چیز کا حصہ جار جار پڑوسی کے لئے لفظ استعمال ہوتا ہے اور اس کی جمع ہے جیران ٹھیک ہے خیر بہت اچھا یا بہتر کے معنی میں آتا ہے سیف اور آگے بریکن میں لکھا ہوئے با جی با کا وزن تھا جی فعول کا وزن تو سیف کی جمع جو ہے فعول کے وزن پہ آئے گی یعنی سیوف اس کے بعد شرط ہے اس کے آگے بھی با لکھا ہوئے تو یہ بھی فعول کے وزن پہ یعنی شروط یہ جمع مقصر اس کی استعمال ہوگی پھر سابن ساب یعنی سخت دشوار کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اور اس کی جمع جو ہے وہ جیم پیٹن پہ ہے اور جیم پیٹن جو ہے وہ فعال کا پیٹن ہے تو ساب سے جمع جو بنے گی وہ بنے گی سیاب اس کے بعد طویل کا لفظ اس کے بالکل مقابلے میں آگے لکھا ہوئے اس کی جمع بھی جیم پیٹن پہ ہے یعنی تیوال عربی یا عربیت عربی کے لئے لفظ استعمال ہوتا ہے فارغ خالی قات کاٹنے والا تیز المدرسة آلیت ہائی سکول یا کالیج کے لئے لفظ استعمال ہوتا ہے المتقی پرہیزگار متع فرما بردار متحر پاک ایک لفظ ہوتا ہے متحر وہ ہوگا پاک کرنے والا اور جو خود پاک ہو اس کے لئے لفظ استعمال ہوگا جی متحر تو اسم الفائل اور اسم مفول کا فرق ہے تہرہ یتاہر تطہیرن سے موئزہ موئزہ کا لفظ نصیحت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور اس کے آگے لکھا ہوا ہے لام تو لام کا مطلب ہے کہ جو جمع مقصر کا پیٹرن تھا لام والا یعنی لام ہیڈنگ اس کا پیٹرن کون سا تھا جی اس کا پیٹرن تھا مفائلو غیر منصرف تو اس کی جمع جو ہے وہ آئے گی موئزہ کی موائزو مفائلو موائزو تو الحمدللہ وکیبلری بھی ہمارے سامنے آگی مزید تھوڑی وکیبلری ہے وہ اس پیچ پہ آپ دیکھ رہے ہیں ناظرہ ترو تازہ ناظرہ دیکھنے والی نفیس جمع نفائسو غیر منصرف ہے پاکیزہ نافع فائدہ مند یوم اور اس کی جمع علف یعنی ایام افعال کے وزن پہ ایام ہو گئی اليوم آج یوم ازن اس روز تو یہ تھوڑی سی وکیبلری تھی جو آپ کے علم میں ہونی چاہیے اب مشرق نمبر آٹھ ہماری شروع ہو رہی ہے جی مشرق نمبر آٹھ میں پہلے وہ تنبیح کر رہے ہیں اور تنبیح یہ ہے کہ دیکھو زیل کی مثالوں میں جمع غیر زویل اکول کی صفت اور خبر کے لیے زیادہ تر واحد مونس کا سیغہ استعمال کیا گیا ہے غیر آقل کی جہاں بھی جمع ہوگی وہاں پر صفت جو ہے اگر غیر آقل کی جمع موصوب بن کر آ رہا ہے تو اس کی صفت واحد مونس آئے گی اور اگر غیر آقل کی جمع مبتدہ کی جگہ پر آ رہی ہے تو پھر خبر جو ہے وہ واحد مونس استعمال ہوگی زیادہ تر وہ ساتھ یہ ذکر کر رہے ہیں تو چیک کرتے ہیں ہم جی اکلامن طویلتن تو مرقب توصیفی کی ایکزمپل اب آپ نے مرقب توصیفی مرقب اضافی اور جملے کو پہچاننا ہے الحمدللہ تو اکلامن طویلتن نکرا پلس نکرا کمبینیشن مرقب توصیفی ہوگا جی ذہن میں رکھئے گا اکلامن طویلتن اکلام غیر آقل کی جمع ہے لہذا اس کی صفت واحد مونس آئی ہے لمبے کلم دوسری کنسٹرکشن العلومن نافئتو معرفہ پلس معرفہ کمبینیشن مرقب توصیفی نفع دینے والے علوم اب العلوم غیر آقل کی جمع ہے اس لئے صفت آپ دیکھ رہے ہیں واحد مونس استعمال ہوئی ہے اب پہلی کنسٹرکشن نکرہ تھی اور دوسری کنسٹرکشن معرفہ تو ہم پہلی کا تجمع کچھ لمبے کلم کے ساتھ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تیسری کنسٹرکشن ہے الاولادو صغارن معرفہ پلس نکرہ کمبینیشن جملہ اسمیہ الاولادو آقل کی جمع ہے لہذا خبر جو ہے وہ بھی آ رہی ہے آپ کی جمع میں ہی آ رہی ہے تو لڑکے چھوٹے ہیں اس طرح درجمہ کریں گے چوتھی کنسٹرکشن ہے رجالن صالحونا نکرہ پلس نکرہ کمبینیشن نکرہ پلس نکرہ معرفہ پلس معرفہ مرقب دوسری وی کنسٹرکشن بنے گی جزئر میں رکھے گا تو نکرہ تو کچھ نیک مرد کچھ نیک مرد ٹھیک ہو کیا جی اس کے بعد الکتب سعبتن معرفہ پلس نکرہ جملہ اسمیہ الکتب مبتدہ ہے غیر آقل کی جمع ہے لہٰذا خبر جو ہے واحد مونس آرہی ہے کتابیں مشکل ہیں چھٹا جملہ یا چھٹی کنسٹرکشن اشروط سعبتو معرفہ پلس معرفہ مرقب توصیفی شرط کی جمع یعنی اش شرط کی جمع اشروط اور صفت پھر واحد مونس یعنی مشکل شرطیں اگلی کنسٹرکشن ہے ترکن ساہلاتن ساہلاتن لفظ بھی استعمال ہوتا ہے تو طریق کی جمع ترک اور اس کی پھر صفت نکرہ پلس نکرہ کمبینیشن مرقب توصیفی آسان راستے آٹھویں کنسٹرکشن سوہفم متہہراتن نکرہ کنسٹرکشن نکرہ پلس نکرہ مرقب توصیفی پاک صحیفے کچھ پاک صحیفے یعنی چند پاک صحیفے نوی کنسٹرکشن ہے الحقوق ثابت تاتو ثابت حقوق مرقب توصیفی معرفہ پلس معرفہ کنسٹرکشن دسویں کنسٹرکشن ہی المدن الوسیعت ہیا المدن الوسیعت یہاں پر ہم ہیا کو مفتدہ مان لیتے ہیں اور المدن الوسیعت کو خبر مان لیتے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ خبر جو ہے وہ معرفہ استعمال ہوئی ہے یہ مرقب توصیفی کیوں نہیں بن سکتا یہ اس لئے مرقب توصیفی نہیں بن سکتا کہ زمائر جو ہیں کبھی بھی موصوب بن کر استعمال نہیں ہوتے ٹھیک ہو گیا جی تو المدن المدینہ کی جمعہ اس لئے اس کی صفت جو ہے وہ آ رہی ہے واحد مونس الوسیعت تو اس کا تجربہ ہم کریں گے جی وہ کشادہ شہر ہیں ہیں کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہ جمعہ ہیں ٹھیک ہو گیا اگلی کنسٹرکشن ہے ار ری ماہ تیوالو من الحدیدی معرفہ پلس معرفہ مرقب توصیفی اس کو ہم مبتعہ بنا لیں گے اور ار ری ماہ یہ غیر آقل کی جمعہ ہے لیکن صفت واحد مونس نہیں استعمال کی بلکہ جمعہ مقصر ہی استعمال کر دی ہے تو یہ بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ غیر آقل کی جمعہ کے لیے صفت جو ہے وہ جمعہ مقصر بھی آ سکتی ہے یعنی ورنہ یہ ہوتا کہ ار ری ماہ تیوالو ٹھیک تو ار ری ماہ تیوالو بھی ٹھیک ہے لمبے نیزے دراز نیزے خبر آرہی ہے جی من الحدیدی لفظی ترجمہ ہوگا لوہے سے ہیں یعنی لوہے کے ہیں اس طرح پھر ہم ترجمہ کر دیں گے اور جار مجلور کو ہم خبر مان لیں گے بارویں کنسٹرکشن ہے نساء مسلمات مرقب توصیفی نکرہ پلس نکرہ کمبینیشن مسلمان عورتیں کچھ مسلمان عورتیں تیرہویں کنسٹرکشن ہے ہنہ امہات ہنہ معرفہ امہات نکرہ معرفہ پلس نکرہ کمبینیشن جملہ اسمیاں وہ مائیں ہیں وہ مائیں ہیں چودھویں کنسٹرکشن الاخوانو والاخواتو جالسونا الاخوانو والاخواتو مبتدہ بن گیا ماتوفل ہے اور ماتوف سے ملا کر ہم نے اسے مبتدہ بنا دیا اور خبر آ رہی ہے جالسونا مبتدہ مختلف الجنس ہے ایک مذکر ہے ایک مونس ہے لیکن خبر میں مذکر کا لحاظ رکھا گیا جالسونا لائی گئی ہے ٹھیک ہو گیا جی پندرمی کنسٹرکشن انہا کا ایک اسم ہوگا اور ایک خبر ہوگی انہا کا اسم البنینہ والبناتی ہے جو کہ ماتوفل ہے اور ماتوف اور مشتمل ہے اور خبر جو ہے وہ موتی اونا آ رہی ہے انہا کی ٹھیک ہے انہا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیاں بن گیا تو بے شک لڑکے اور لڑکیاں بیٹے اور بیٹیاں فرما بردار ہیں سولویں کنسٹرکشن اس سفراء حاضرون الیوم اس سفراء سفیر کی جمعہ سفراء اس سفراء معرفہ ہے حاضرون نکرہ ہے تو معرفہ پلس نکرہ کمبینیشن جو ہے یہ بن جائے گا آپ کا جملہ اسمیاں تو ہم ترجمہ کریں گے سفیر حاضر ہیں اور الیومہ کا مطلب ہے آج اور یہ ظرف کے طور پر استعمال ہوگا تو اس کو ہم مطالق کر دیں گے حاضرونہ کے ٹھیک ہے الیومہ کو کیونکہ ظرف جو ہے وہ اور جار مجرور جو ہے یہ مطالق ہوتے ہیں عام طور پر خبر کے ہی ٹھیک ہے تو اگر جملہ اسمیاں استعمال ہو رہا ہوتا تو الچی یا سفیر آج حاضر ہیں سترمی کنسٹرکشن ہے ماہ ہم بی غائبینا ماہ حرف نفی ہو گیا ہم جو ہے یہ ماہ کا اسم ہو گیا باہ زائدہ منفی جملے میں زور پیدا کرنے کے لئے باہ کو استعمال کیا جاتا ہے اور غائبینا جو ہے یہ خبر ہے ماہ کی ٹھیک ہے اور ویسے اگر بانہ ہوتا تو بھی یہ غائبینا ہی رہتا منصوب ہوتا اس وقت لیکن باقی وجہ سے یہ مجرور ہو گیا تو ماہ حرف نفی اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیاں ہو گیا ٹھیک ہے ماہم بی غائبینا ترجمہ اس کا ہونا چاہئے وہ ہرگز غائب نہیں ہیں ٹھیک ہے وہ بلکل غائب نہیں ہیں لیکن اس کا ترجمہ وہ غائب نہیں ہیں بھی کر دیا جاتا ہے لیکن عربی زبان میں جب بھی کوئی لفظ زائد لگے گا یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ بیکار استعمال ہو اس کا کوئی نہ کوئی مفہوم جو ہے وہ رکھنا پڑے گا ٹھیک ہو گیا جی اگلی کنسکشن ہے بادو شعرائی باد شعراء یہ مداف مدافلہ کنسکشن بن رہی ہے باد کے بارے میں انہوں نے بتایا تھا تو بادو شعرائی شعراء میں سے باز یعنی باز شعراء آگے خبر آ رہی ہے من الصالحین الصادقین من حرف جر ہو گیا الصالحین مجرور ہوا من کی وجہ سے اور ساتھی موصوف ہوا اور الصادقین جو ہے وہ الصالحین کی صفت آ گئی صفت کی صفت بھی آ سکتی ہے تو الصالحین الصادقین موصوف صفت بھی ہم کر سکتے ہیں کیونکہ باز نロحیوں کے نزدیق جو ہے وہ صفت کی صفت بھی آ سکتی ہے لیکن ہم اس کو الگ الگ ہی کنسیڈر کریں گے تو ترجمہ کچھ یوں کریں گے کہ بعض شورا نیکوں اور بریکٹ میں کر دیں گے اور سچوں میں سے ہیں یعنی نیکوں یا قومہ لگا دیں گے نیکوں سچوں میں سے ہیں اور کیونکہ سچے نیکوں میں سے ہیں سچے نیک کی صفت جو ہے وہ کوئی اردو محاورے میں فٹ نہیں بیٹری تو نیکوں اور سچوں میں سے ہیں اس کا ترجمہ ہم کر سکتے ہیں لیکن پوائنٹ آپ کو باہر زہن میں رہنا چاہیے کہ مرکبت وصیفی میں موصوف صفت بھی آ سکتا ہے اور صفت کی صفت بھی لائی جا سکتی ہے ٹھیک ہو گیا جی انیسویں کنسٹرکشن ہے الجواہر نفیستو لاعمیعتن الجواہر نفیستو معرفہ پلس معرفہ مرکبت وصیفی بن گیا جی الجواہر جوہر کی جمع ہے غیر آقل کی جمع ہے اس لیے صفت آپ دیکھ رہے ہیں کہ واحد مونس آئی ہے تو یہ مبتا بن گیا اور خبر آ رہی ہے جی لا میعتن اور اس کا ترجمہ کچھ یوں بنے گا کہ پاکیزہ جواہر چمکدار ہیں تو غیر آقل کی جمع آئی تو اس کی صفت بھی واحد مونس آئی غیر آقل کی جمع جب مبتا بن کر آیا تو اس کی خبر بھی واحد مونس آئی تو یہ دونوں آپ اس ایکزمپل میں چیک کر سکتے ہیں بیسویں کنسٹرکشن ہے انالکلابل ہارساتا انالکلابل ہارساتا انہ آگیا انہ کا ایک قسم ہے آگے آپ دیکھیں الکلابل ہارساتا تو معارفہ کنسٹرکشن مرقب توصیفی بن گئی الکلابل کل کی جمع ہے اور اس کی آگے صفت آ رہی ہے الہارسا واحد مونس تو ہم کہیں گے بے شک نگران کتے یعنی چوکی دار کتے یعنی چوکی داری کرنے والے کتے جالس ساتن یہ خبر آگئی انہ کی بیٹھے ہیں ٹھیک ہے اب کتے آپ کہیں گے مذکر ہے تو یہ جالس ساتن کی ہوایا ہے اس لیے کہ کلاب جو ہے غیر آقل کی جمع ہے اور خبر جو ہے وہ واحد مونس آئے گی ٹھیک ہے تو جالس ساتن بیٹھے ہیں کہاں برد پر بیٹھے ہیں علا بابدداری علا حرف جر بابدداری مدا مدافلہ مجرور ٹھیک ہو گیا اور جار مجرور مطالق ہو گیا جالسہ کے کیونکہ جار مجرور جو ہے یا زرف جو ہے یہ آٹھ چیزوں میں سے کسی نہ کسی کے مطالق ہوتا ہے اور جالسہ جو ہے یہ اسم الفائل ہے ٹھیک ہو گیا تو اس کا ترجمہ ہم یوں کریں گے کہ بے شک چوکی دار کتے مکان کے دروازے پر بیٹھے ہیں جار مجرور عربی میں انٹ پہ آتا ہے لیکن ہم اردو میں سے مبتدہ کے بات بولیں گے ٹھیک ہے اور یہاں پر ہم انہ کے اسم کے بات بولیں گے ایک قسمی کنسٹرکشن ہے المواعظ الحسنت نافیت المواعظ الحسنت معرفہ پلس معرفہ کمبینیشن یہ مرقبت اصیفی بن گیا اس کو ہم مبتدہ بنا لیں گے اور آگے خبر آ رہی ہے نافیت تو ان جو کے نہ کرے ٹھیک ہے تو المواعظ موعظہ کی جمع ہے اس کی صفت واحد مونس الحسنت استعمال ہوئی ہے اور پھر المواعظ کے لیے خبر جو ہے وہ بھی واحد مونس نافیہ آ رہی ہے اور اس کا تجربہ پھر ہم یوں کریں گے کہ اچھی نصیحتیں فائدہ مند ہیں اچھی نصیحتیں فائدہ مند ہیں ٹھیک ہوگی بائسگین کنسٹرکشن ہم عبید الانسانی ونہن عباد الرحمانی عبد جب غلام کے معنی میں استعمال ہوتا تھا ہم نے پڑھا اس کی جمع عبید آتی ہے اور اب جب بندے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے تو پھر اس کی جمع جو ہے وہ عباد آتی ہے ٹھیک ہوگی جی تو جملہ بن رہے ہم مقتدہ کیونکہ ہم نے محصول تو بننا نہیں ہم مبتدہ اور آگے خبر آرہی ہے مرقب اضافی کے طور پہ عبید الانسانی ہم عبید الانسانی وہ انسان کے غلام ہیں وہ انسان کے غلام ہیں و اور نحن مبتدہ عباد الرحمانی مدا مدا فل ہے خبر بن گئی اور ہم الرحمان کے بندے ہیں ٹھیک ہوگیا ہم الرحمان کے بندے ہیں اور ان کے بارے میں خبر دی گئی کہ وہ انسان کے غلام ہیں ٹھیک ہوگیا جی اس کے بعد آگے چلتے ہیں جی اگلی کنسٹکشن ہے فِل مدارس ال آلیتی فی کی وجہ سے مجرور ہوا اور مدارس ال آلیتی معرفہ پلس معرفہ کمبینیشن مرقب توصیفی ہو گیا اور مدارس مدرسہ کی جمع ہے تو غیر آقل کی جمع لہذا صفت العالیہ واحد مونس استعمال ہوئی ہے تو فِل مدارس ال آلیتی اب جار مجرور کبھی بھی مبتہ نہیں بن سکتا ہم اسے خبر مقدم کر دیں گے ٹھیک ہے یہ خبر مقدم ہوگی جی یعنی ترجمہ ہم اسی پیٹرن پہ کریں گے کہ ہائی سکولوں میں آگے خبر آ رہی ہے مؤلمون مؤلم ہیں اور آگے پھر مؤلموں کی بارے میں بات کی جاری ہے اور انشاءاللہ جو جو آگے جائیں گے تو ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ نکرہ کے بعد جب جار مجرور آ جا تو وہ بھی عام طور پر اس کی صفت بن کر استعمال ہوتا ہے لیکن یہاں پر معلم جو کہ اسم الفائل ہے تو ہم اس کے متعلق کر دیں گے من علماء القبار کو ٹھیک ہے اچھا معلم ہیں من علماء القبار اب من حرف جا رہا ہے تو آگے معرفہ مرقب توصیفی آ رہا ہے تو علماء القبار یہ مرقب توصیفی بن گیا محصوب صفت اور العلماء عاقل کی جمع عالم کی تو اس کی صفت جو ہے پھر واحد مونس نہیں آئے گی ظاہر جمع ہی آئے گی وہ قبیر کی جمع کے بار آگئی ہے ٹھیک ہے تو اس کا ترجمہ کچھ یوں بنے گا ہائی سکولوں میں بڑے علماء میں سے معلم ہیں ٹھیک ہے یہ اس کا لفظی ترجمہ فی کلیر ہو گیا موصوف خیر عاقل کی جمع سندوق کی جمع اور اس کی صفت واحد مونس خالی سندوق خبر آ رہی ہے جار مجرور مرقب جاری کے طور پر لی فناجین شای لام حرف جر فناجین علی لام کے بغیر نکرہ آگے معرفہ آ رہے تو نکرہ پلس معرفہ کمبینیشن مرقب اضافی بنے گا تو فناجین فنجان کی جمع مدافع اور اشاہی مدافع یعنی چائے کی پیالیاں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ خالی سندوق چائے کی پیالیوں کے لیے ہیں فارق سندوق خالی سندوق چائے کی پیالیوں کے لیے ہیں پچیس میں کنسٹرکشن حقوق حقوق جیرانی نقرہ پلس معرفہ کمبینیشن مرقب اضافی حقوق الجیرانی پڑوسیوں کے حقوق اس کو مختصہ بنا دیں گے اور خبر ہم جار مجرور کے ساتھ لے آئیں گے کہ حقوق ال اکربائی کاف حرف جر کے بعد پھر نقرہ آ رہا ہے اور نقرہ کے بعد معرفہ آ رہا ہے تو مضاف مضاف علیہ کنسٹرکشن بن جائے گی رشتہ داروں کے حقوق جیسے ہیں رشتہ داروں کے حقوق کی طرح ہیں چھبیسویں کنسٹرکشن فل بسا تینی جار مجرور سے جملہ شروع ہو رہا ہے جار مجرور سے جب بھی جملہ شروع ہوگا جار مجرور کبھی بھی مبتا نہیں بن سکتا بار بار یہ میں بات کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پکی ہو جائے یہ خبر مقدم ہوگا اور آگے جو ہے مبتا موخر ہوگا جو کہ نکرہ بھی ہو سکتا ہے یہاں پر نکرہ آ رہا ہے سفارجو ہل و تن فل پسا تینی باہو میں سفارجو سفارج جو ہے یہ سفرجل کی جمعہ اور ہلوہ اس کی صفت آ رہی ہے نکرہ پلس نکرہ کمبینیشن ہلوہ میٹھا ٹھیک ہے تو غیر آقل کی جمعہ تو اس کی صفت واحد مونس آ رہی ہے تو ترجم ہم کریں گے کہ باغات میں میٹھے سفرجل ہیں ستائیسوی کنسٹرکشن ہے ان المتقینہ فی جناتن و ایون انہ آ گیا انہ کا ایک اسم ہوگا جو کہ منصوب ہوگا المتقینہ انہ کا اسم ہوگیا انہ اپنے اسم اور خبر پھر آ گیا آ رہی ہے فی جناتن و ایون فی جار ہے جناتن ماتوف الیہ واو آتفہ ایون ماتوف ماتوف الیہ اپنے ماتوف سے مل کر مجرور جار مجرور مل کر خبر بن گئی انہ کی انہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیاں ہو گیا انہ المتقینہ فی جناتن و ایون بے شک متقین بے شک پرہزگار باغات میں اور چشموں میں ہوں گے ٹھیک ہے اور نکرہ لائے گیا تو نکرہ لانے سے تعظیم مراد ہے ذہن میں رکھیے گا عام باغات نہیں ہے اور عام چشمیں نہیں ہیں وہ خاص قسم کے باغات اور خاص قسم کے چشمیں ہوں گے ورنہ فیل جناتی بھی آسکتا تھا اور فیل ایونی بھی ہو سکتا تھا ٹھیک ہے اٹھائیسویں کنسٹرکشن ہے اب یہ بھی قرآن مجید کی آیت تھی ستائیسویں اور اٹھائیسویں بھی قرآن مجید کی آیت ہے اور انتیسویں بھی ستہاں قرآن مجید کی آیت ہے کہ اٹھائیسویں ہے جی الہ ربیہ ناظرہ ووجوہی یوم ازن باسرہ تو اس کو ہم مختلف جملوں میں تقسیم کرتے ہیں پہلا جملہ یہاں تک رکھ لیتے ہیں وجوہی یوم ازن ناظرہ یہاں تک وجوہن نقرار ہے یوم ازن اب اس کیا اس کا انیلسیز جو ہے نا وہ ذرا بہت ٹیکنیکل ہے اس وقت میں یہاں پر ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھوں گا وجوہن کو ہم مفتدہ بنا لیں گے اب نقرار مفتدہ کیسے آ گیا جب ایک لفظ کو دو مرتبہ ذکر کرنا جیسے یہاں پر آ رہا ہے کہ وجوہی یوم ازن ناظرہ اور وجوہی یوم ازن باسرہ تو ایسی صورت میں وجوہ کا لفظ ہم لانا چاہ رہے ہیں دو مرتبہ تو ایسی صورت میں مفتدہ کے نقرار آنے کی یہ بھی ایک صورت ہو سکتی ہے ٹھیک ہے جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا کچھ گاڑیاں آ رہی تھیں کچھ گاڑیاں جا رہی تھیں تو گاڑیوں کو ہی ہم دو دفعہ ریپیٹ کر رہے ہیں تو اس حوالے سے گاڑیوں کو ہم نقرار لا سکتے ہیں تو یہاں پر اس لیے وجوہن کا لفظ جو آئے گے نقرار آیا ہے تو وجوہن مفتدہ اور ناظرہ اس کی خبر یوم ازن یہ ظرف ہو جائے گا ناظرہ کے مطالق ہو جائے گا ٹھیک ہے یعنی بہت سے چہرے یا کچھ چہرے اس دن ترو تازہ ہوں گے الہ ربیہ ناظرہ الہ ربیہ جار مجھرور ٹھیک ہو گیا اور ناظرہ جو ہے یہ مبتع مخر ہو گیا الہ ربیہ خبر مقدم ہو گیا یعنی ایک جملہ اس کو بنا لیں اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے اب چونکہ قیامت کا ذکر ہے تو اس لیے ترجمہ میں مستقبل میں کر رہا ہوں اور پھر ایک جملہ ہم یہ بنا لیں گے کہ وجوہن مبتدہ باسرہ خبر اور یعنی ایزن اس کے مطالق ہو گیا ٹھیک ہے اور بہت سے چہرے اس دن کیا ہوں گے باسرہ ہوں گے مردہ ہوں گے ٹھیک ہو گیا تو اس طریقے سے اس کا ترجمہ جو ہے کیا جا سکتا ہے انتیسویں کنسٹرکشن جو ہے یہ بھی ایک قرآن مجید کی آیت ہے کہ المالو والبنونہ یہ ماتوفل ہے اور ماتوف مل کر مبتدہ بن گیا المالو والبنونہ مبتدہ اور خبر آرہی ہے زینت الحیات الدنیا زینت نقرہ پلس معرفہ مرقب اضافی اور الحیاء معرفہ اور سات الدنیا معرفہ تو معرفہ پلس معرفہ مرقب توصیفی تو زینا جو ہے یہ مضاف ہو گیا اور الحیات الدنیا موصوب صفت ہو کر مدافلہ ہو گیا ٹھیک ہے مضاف اپنے مضافلہ سے مل کر یہ خبر بن گیا مبتدہ کے لئے یعنی المالو والبنونہ زینت الحیات الدنیا مال اور بیٹے مال اور اولاد یہ دنیاوی زندگی کی زینت ہیں دوسرا جملہ آ رہا ہے والباقیات السالحات ال ال معرفہ معرفہ مرقب توصیفی اب یہاں پر دیکھیں الباقیات غیر اکل کی جمع ہے تو صفت واحد مونس نہیں آئی بلکہ جمع مونس آگئے تو جمع مونس بھی صفت آ سکتی ہے یہ ذہن میں رکھے گا تو تینوں طرح سے چیزیں آپ کے سامنے ہونی چاہییں یعنی غیر اکل کی جمع جو ہے اگر استعمال ہو رہی ہو موصوف کے طور پر تو اس کی صفت واحد مونس اکثر آتی ہے جمع مکسر بھی آ سکتی ہے اور جمع سالم بھی جمع سالم مونس بھی آ سکتی ہے والباقیات السالحات یہ مختبع بن گیا آپ کا الباقیات السالحات اور باقی رہنے والے نیک آمال مراد ہیں یہاں پر خبر آ رہی ہے خیرن بہتر ہیں خیرن کا لفظ واحد جمع اسی طرح استعمال ہوگا ٹھیک ہے اندہ ربی کا اندہ ظرف ہے ربی کا مضاف مضاف علیہ ہے ٹھیک ہے یعنی اندہ کے لیے رب جو ہے وہ مضاف علیہ بھی ہے اور پھر وہ مضاف بھی بن رہا ہے اور کا کی ضمیر جو ہے یہ مضاف علیہ ہے تو وہ ہے پیشیدہ مرکب اضافی اور اندہ چونکہ ظرف ہے تو یہ ہم متعلق کرتیں گے خیر کے اور خیر چونکہ اس متفضیل کا سیگہ ہے اس لیے جو جار مجرور اور ظرف ہیں یہ آٹھ چیزوں کے متعلق ہو سکتے ہیں تو ان میں سے پھر ایک چیز جو ہے وہ اس متفضیل بھی ہے تو اب اس کا درجمہ کچھ یوں کر دیں گے کہ مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہیں اور نیک باقی رہنے والے آمال ٹھیک ہے یہ تیرے رب کے نزدیک زیادہ اچھے ہیں خیر کے معنی اچھے ہیں یا زیادہ اچھے ہیں کے ساتھ اس کا ہم درجمہ کر لیں گے تو الحمدلہ جی عربی سے اردو کنسٹرکشنز ہماری ہو گئی ہیں آگے جو ایکسرسائز ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جواب دو جمع میں جمع میں جواب دو ایک انہوں نے سال کر دیا اس کے پیٹن پر ہمیں کہا ہے کہ ہم نے جواب دینے ہیں اندہ کا کا درجمہ انہوں نے لکھ دیا کہ تیرے پاس اور اندہ کا بھی جملہ اسمیاں میں خبر مقدم بن کر استعمال ہوتا ہے مفتدہ اس کا موخری ہوتا ہے تو سوال حل کے ساتھ کر رہے ہیں حل اندہ کا اندہ کا خبر مقدم ہو گیا اور کتاب ان نافیون موصوف صفت مل کر یہ مفتدہ موخر ہو گیا اور ترجمہ کچھ یوں بنا کیا تیرے پاس کوئی فائدہ مند کتاب ہے تو جواب دیا جا رہا ہے جی نام جی ہاں اندھی میرے پاس کتب ان نافیتن جواب جمع میں دینا ہے یعنی سوال میں جو موصوف ہے نا اس کی جمع بنانی ہے اور پھر اس کی صفت واحد مونس آپ نے لے کر آنی ہے یہ زیادہ اس طور پر ہم نے اختیار کرنا ہے تو دوسرا سوال جو ہمارے لئے وہ ہے جی حل اندہ کا سیفن قاتئن حل اندہ کا سیفن قاتئن کیا تیرے پاس کوئی کاٹنے والی تلوار ہے آپ جواب دیں نام جی ہاں اندھی میرے پاس سیفن سیف کی جمع سیفن قاتئن غیر عقل کی جمع تو اس کی صفت جو ہے واحد مونس ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا تیسری کنسکشن یا تیسری سوال حل اندہ حامدن کیا حامد کے پاس رمحن طویلن ایک بڑا دراز نیزہ ہے تو آپ جواب دیں نام جی ہاں اندہ حامدن یا اندہ ہو اس کے پاس اندہ حامدن رمحن طویلتن رمحن طویلتن یا آپ رمحن طوالن بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ انہوں نے ہمیں ایک جگہ پر یہ بتا دیا تھا حلل امیر السالح کیا امیر نیک ہے تو آپ نے جواب جمع میں دینا ہے آپ نے جواب دینا ہے نام جی ہاں ال امراء اب مبتدہ جمع ہو گیا اور آقل کی جمع ہے تو آپ خبر جو ہے وہ بھی جمع ہی لائیں گے اور آقل کی جمع کے لیے جمع سالح ہی استعمال ہوگی جی ہاں نام پانچمہ سوال ہے کیا تیرے پاس سعوب نظیف کیا تیرے پاس کوئی ساف کپڑا ہے تو آپ جواب دیں نام جی ہاں اندی میرے پاس سیاب نظیف کئی ساف کپڑے ہیں ٹھیک ہو گیا تو سیاب جو ہے یہ سعوب کی جمع ہے اور خیراکل کی جمع ہے تو صفت اس کی میں واحد مونس استعمال کر رہا ہوں چھتا سوال ہے کیا سندوق فارغ ہے آپ نے جواب دینا ہے نام جی ہاں اس سنا دیکو جی ہاں سندوق فارغت فارغ ہیں کیونکہ جواب ہم نے جواب میں دینا ساتھا جملہ ہے یا ساتھا سوال ہے اور پھر پڑھنے کے لیے ہم اس کو ایسے پڑھیں گے کہ حَلِتْ تِلْمِيذُ حَادِرُونِ الْيَوْمَ کیا شاگرد آج حاضر ہے تو آپ نے جواب دینا ہے جی ہاں آج شاگرد حاضر ہیں نام اَتْ تَلَامِزَتُو اَتْ تَلَامِزَتُو حَازِرُونَ الْيَوْمَ حَازِرُونَ الْيَوْمَ اس کے بعد اگلا سوال ہے حَلْ عِنْدَكَ فِنْ جَانُن کیا تیرے پاس کوئی پیالی ہے آپ نے جواب جواب میں دینا ہے جی ہاں نام اندی میرے پاس فَنَاجِنُ میرے پاس کئی پیالی ہیں ٹھیک ہوگی اب یہاں پر کوئی صفت صفت والی بات نہیں ہے سمپل مُتب مُخر ایک اسم پر مشتمل ہے نام سوال ہے حَلْ عِنْدَكَ سَفَرْجَلُن واحد میں سوال ہے تو جواب ہم نے جواب میں دینا ہے نام اندی سفارجو دسماں سوال ہے حَلْ هُوَ غَنِيُن کیا وہ امیر ہے آپ نے جواب دینا ہے نام ہم نام ہم اغنیاؤ وہ امیر ہیں ٹھیک ہوگیا اس کے بعد جی اگلا جملہ جو ہے وہ ہے حَلْ ہِيَا عِبْنَةُن صَالِحَةُن کیا وہ نیک لڑکی ہے تو آپ نے جواب دینا ہے نام جی ہاں ہیا کی جمعہ ہنہ اور عِبْنَةُن کی جمعہ بَنَةُن اور آقِل کی جمعیت لہذا صفت بھی جمعہ ہی آئے گی صَالِحَةُن تو ہم جواب دیں گے نام ہنہ بَنَةُن صَالِحَةُن اس کے بعد باروان جملہ ہے جی عِنْدَكَ جَوْحَرُن نَفِيسُن جواب ہم نے دینا ہے نام عِنْدِ جَوَاحِرُ نَفِيسَتُن عِنْدِ جَوَاحِرُ نَفِيسَتُن تیرمہ قویسچن ہے عِنْدَكَ مِفْتَاهُ السُنْدُو کی عِنْدَكَ خبر مقدم اور مفتَاهُ السُنْدُو کی مُضا مُضا فِلَهِ مُبْتَاهُ مُوْخَر کیا تیرے پاس سندوق کی چابی ہے جواب ہم نے جمع دینا ہے نام عِنْدِ ہاں میرے پاس مَفَاتِهُ مَفَاتِهُ سَنَادِكِ ٹھیک ہو گیا غیر منصف اسم اس پہ جب علیف لام داخل ہوتی ہے تو یہ حالت جرم میں زیر قبول کر لیتا ہے یہ پوائنٹ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے سنا دیک کیونکہ غیر منصف لفظ ہے علیف لام میں لگا رہا ہوں تو اسنا دیکی پھر ہو جائے گئی ہے ٹھیک ہے یہ پوائنٹ ذہن میں آپ کے رہنا چاہیے چودہ جملہ ہے جی حَلْفِ مَدْرَسَتِ اُسْتَاظُن کیا سکول میں کوئی استاد ہے آپ نے جواب جمع میں دینا ہے نام فِي الْمَدَارِسِ اَسَاتِذَتُن ٹھیک ہو گیا پندرمہ جملہ حَلْفِ بَمْبَائِ مَكْتَبَتُن تو آپ نے جواب دینا ہے نام جی ہاں فِي بَمْبَائِ بومبے میں مَكَاتِبُ قَبِیرَتُن ٹھیک ہو گیا تو الحمدللہ جی یہ خالی جگہیں ہیں ہم نے پور کر دی ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق اب اصل کام ہے جی عربی میں ترجمہ کریں اور عربی میں ترجمہ کرتے ہوئے آپ نے پہلے اردو کنسٹرکشن پر غور کرنا ہے کہ مرقب توصیفی کنسٹرکشن ہے یا جملہ اسمیہ کی کنسٹرکشن ہے یا مرقب اضافی کی کنسٹرکشن ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے خیال کرنا ہے یا مرقب جاری کنسٹرکشن ہے یہ ساری چیزیں آپ نے غور کرنی ہے پہلی کنسٹرکشن ہے جی مسلمان مرد مرقب توصیفی ٹھیک ہے تو مرد کو پہلے لائیں گے اور مسلمان بعد میں لائیں گے اور بریکٹ میں جمع لکھ کے یہ بتا رہے ہیں کہ مرد جو ہے جمع کا لفظ رکھنے آپ نے کنسٹرکشن ہے بڑی کشتیاں یہ بھی مرقب توصیفی ہے کشتیاں سفینہ کی جمع اس سفن تو ہم کہیں گے اس سفنل کی بارو بھی کہہ سکتے ہیں اور اس سفنل کبیرہ تو بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تیسرا جو ہے پوائنٹ یا تیسری کنسٹرکشن آپ کہہ لیں پاکیزہ کپڑے یہ بھی مرقب توصیفی کنسٹرکشن ہے تو پاکیزہ کپڑے اور آگے صفت آئے گی تو ملاکہ پھر میں پڑھوں گا چوتھی کنسٹرکشن ہے بہنے والی نہریں یہ بھی مرقب توصیفی کنسٹرکشن ہے الانہار الجاریتو اب پانچوی کنسٹرکشن ہے نہریں جاری ہیں اب یہ جملہ ہے کہیں آ گیا تو جملہ ہو گیا نہریں مفتہ بنا لیں گے الانہارو اور جاریتن نکرہ لے آئیں گے تو دیکھیں معرفہ پلس معرفہ کنسٹرکشن تھی تو وہ مرقب توصیفی تھا اور معرفہ پلس نکرہ کنسٹرکشن بن گئی تو یہ جملہ بن گیا ٹھیک ہو گیا چھڑی کنسٹرکشن ہے گزشتہ مہینے تو ہم کہیں گے الاشہر المادیتو ساتھویں کنسٹرکشن ایک جملہ ہے وہ سچے گواہ ہیں وہ مبتدہ اور سچے گواہ مرقب توصیفی خبر بن کر آ رہے ہیں ہم ہم اور سچے گواہ جو ہیں ہم نکرہ لے کے آئیں گے تو ہم کہیں گے شہداؤ سادکونا ہم شہداؤ سادکونا اگر ہم نے خبر کو نکرہ رکھنا ہے تو پھر ایسے ہی کریں گے ٹھیک ہے اور یہاں پر ہم خبر معرفہ بھی لا سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو ہے یہ کبھی بھی موصوف نہیں بن سکتا تو ہم اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں ہم شہداؤ سادکونا ٹھیک ہو گیا آٹھویں کا سکشن ہے دو بلند پہاڑ دو پہاڑ موصوف ہے اور بلند اس کی صفت ہے تو ہم کہیں گے جی الجبل واحد پہاڑ جبلانی الجبلانی العالیانی ٹھیک ہے کیونکہ ابھی جمع نہیں استعمال ہوئی تو اس لیے مذکر لفظ ہی استعمال ہوگا نوی کا سکشن ہے نیزے دراز ہیں اور تلواریں تیز ہیں تو دو جملے ہیں جی ایک ہے نیزے دراز ہیں اور دوسرا جملہ تلواریں تیز ہیں تو پہلے جملے میں نیزے ہمارا مفتدہ ہے اور دراز خبر تو نیزے جمع کا لفظ ہے تو ہم کہیں گے ار ری ماہو مفتدہ ار ری ماہو اور خبر مفتدہ ہے چونکہ غیر آقل کی جمع ہے تو خبر ہم باہد مونس لائیں گے ہم کہیں گے طویلتن یا جمع مقصر بھی لا سکتے ہیں تیوالن ٹھیک ہے اور تلواریں تیز ہیں مفتدہ تلواریں تو اور خبر ہم باہد مونس لائیں گے دوسرا جملہ ہے کیا تم ناخش ہو سوالیہ جملہ ہے تو ہم حل سے شروع کریں گے حل اور تم کو اگر واحد نوں میں تو میں کہوں گا حل انتا حل انتا زا لانو اور اگر جمع تم کو نوں تو میں کہوں گا حل انتم زا لانونا ٹھیک ہو گیا گیاروہ جملہ ہے جی نہیں ہم خوش دل ہیں ہم بتا رہے کہ اوپر دسوے جملے میں جمع کا لفظی ہم نے استعمال کرنا تھا تو اصل دسوے جملے کی عربی بنے گی حل انتم زا لانونا تو اس لئے کہتے ہیں نا کانٹیکس آپ کی مدد کرتا ہے ٹھیک ہے تو جواب جو ہے وہ نہیں ہم خوش دل ہیں لا نہنو مبسو تونہ نہنو مبسو تونہ ناخوش دل کیلئے مبسو کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس کی جمع مبسو تونہ بارمی کانسکشن ہے باز بادشاہ آدل ہیں تو باز بادشاہ کو ہم مبتاہ بنا لیں گے مضا مضافلہ کر کے یعنی باد الملوکی باد الملوکی یہ مضا مضافلہ مبتاہ بن گیا اور خبر لائیں گے ہم آدلونہ باز بادشاہ آدل ہیں تیرمی کانسکشن ہے چائے کی پیالیاں خالی ہیں چائے کی پیالیاں ہمارا مبتاہ بن جائے گا مرکب اضافی اور خالی جو ہے وہ خبر میں آ جائے گا تو چائے کی پیالیاں فناجین الشائی مبتاہ بن گیا مرکب اضافی اور خبر ہو گئی جی فارغتن فارغ ہیں خالی ہیں چودویں کانسکشن ہے کیا تم دوست ہو اب اگلا جمعہ پڑھ لیں ہم آ رہے تو تم سے مراد یہاں پر جمع ہے تو حل انتم حل انتم مبتاہ اور احباؤ کیا تم دوست ہو جواب پندر جملے میں آ رہے جی ہاں نعم جی ہاں اور ہم رشتہ دار ہیں ونہنو واو اور کے لئے آ گیا ہم رشتہ دار ہیں ہم مبتدہ اور رشتہ دار خبر نہنو اکرباؤ قریب کا لفظ عربی میں رشتہ دار کے لئے استعمال ہوتا ہے اور اس کی جمع اکرباؤ ہو گئی ٹھیک ہو گیا پندرہ ہو گئے جی سولویں کسٹرکشن ہے شاگرد یعنی جمع اور استاد جمع مدرسہ میں موجود ہیں جب آپ نے ہن لکھ دیا تو پھر میرا خیال ہے جمع لکھنے کی ضرورت نہیں ہے شاگرد اور استاد مدرسہ میں موجود ہیں تو شاگرد اور استاد یہ مبتدہ ہو گیا موجود ہیں خبر ہو گئی اور مدرسہ میں متعلق خبر ہو گیا ٹھیک ہے تو ہم ٹرانسلیشن کریں گے دونوں کا ایک ہی وزن ہے یہ مبتدہ بن گیا حاضرونہ فی المدرسہ تی حاضرونہ خبر ہو گئی اور فی المدرسہ تی یہ متعلق خبر حاضرونہ کے ہو گیا اس کے بعد ہے جی سترونہ کنسٹرکشن وہ کھیلنے والی لڑکیاں ہیں وہ ہنہ مبتدہ بن گیا بناتن خبر ہو گئی اور لا عباتن بناتن کی صفت بن گئی ٹھیک ہے کھیلنے والی لڑکیاں کیونکہ مرکب توصیفی ہے اٹھارویں کا سیکشن ہے ایمان والے اللہ کے دوست ہیں ایمان والے مبتدہ بن گیا اور اللہ کے دوست مضاف مضافل ہے ہم خبر بنا لیں گے ایمان والے سے مراد المؤمنونہ اور اللہ کے دوست اولیاء اللہ ٹھیک ہے احب اللہ یہ بھی ہم کر سکتے ہیں احباء اللہ تو المؤمنونہ اولیاء اللہ بھی کر سکتے ہیں اور المؤمنونہ احباء اللہ بھی ٹھیک ہوگا انیسویں کنسٹرکشن ہے اونچے گھر یہ مرکب توصیفی کنسٹرکشن ہے گھر اس میں موصوف ہے البیوتو ٹھیک ہے اور غیر آقل کی جمعہ تو اس کے لیے ہم جو صفت لائیں گے وہ واحد مونس لائیں گے تو میں کہوں گا البیوت العالیتو اس کے بعد ہے عربی عبیات عبیات سے مراد شیر ہیں ٹھیک ہے تو الابیات الاربیت الابیات الاربیت الاربی اور الاربیہ یہ دو ہمیں عربی کی عربی بتائی گئی ہیں ایک کنسٹرکشن ہے قرآن میں مفید نصیحتیں ہیں قرآن میں جار مجرور فیل قرآنی خبر مقدم ہوگی اور مفید نصیحتیں ہیں یہ مبتہ موخر ہو گیا ہم کہیں گے فیل قرآنی موائز نافیت فیل قرآنی موائز نافیت الحمدللہ یہ قویسٹن بھی ہمارا ہو گیا اگلا قویسٹن ہے جی سوالات نمبر چار اس میں قویسٹن آنسرز ہیں جی آپ کے لیے حرف اصلی کسے کہتے ہیں مادے کے حروف کو حرف اصلی کہا جاتا ہے اس میں حروف اصلیہ کتنے اور فیل میں کتنے ہوتے ہیں اس میں حروف اصلیہ جو ہیں وہ تین بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے چار بھی ہو سکتے ہیں پانچ بھی ہو سکتے ہیں فیل میں یا تین ہوں گے یا چار ہوں گے اسے زیاد نہیں ہوں گے الفاظ میں حروف اصلی کے علاوہ جو حرف ہوں اسے کیا کہیں گے الفاظ میں حرف اصلی کے علاوہ جو حروف ہوتے ہیں انہیں حروف زواید کہتے ہیں یعنی حرف زائد کہتے ہیں چوتھا سوال ہے حروف اصلیہ کی تعداد کی لحاظ سے کلمہ کتنی قسم کا ہوتا ہے حروف اصلیہ کی تعداد کی لحاظ سے کلمہ یا سلاسی ہوتا ہے یا ربائی ہوتا ہے یا خماسی ہوتا ہے اسم سلاسی بھی ہو سکتا ہے ربائی بھی ہو سکتا ہے خماسی بھی ہو سکتا ہے جبکہ فیل صرف سلاسی اور ربائی ہوگا پانچوا سوال ہے جس کلمہ میں محض حروف اصلیہ ہوں اسے کیا اور جس میں حروف زائد بھی ہو حرف زائد بھی ہو اسے کیا کہیں گے تو جس کلمے میں صرف حروف اصلیہ ہو اسے سلاسی کہیں گے سلاسی مجرد کہیں گے بلکہ مجرد کہیں گے بلکہ اسے سلاسی بھی نہیں مجرد کہیں گے حروف اصلیہ کیونکہ اگر چار ہوں گے تو ربائی مجرد ہوگا اصل میں مجرد لفظ ہے اور اگر حرف زائد ہوگا تو اسے مزید فی کہیں گے تو یہ بھی پانچ سوال الحمدللہ ہمارے ہوگے چھٹا سوال ہے جی رجلن رجلانی تکبیرن کبرا زہبا اور یزہبو اور زاہبن میں کون سے کلم مجرد اور کون سے مزید فی ہیں رجلن مجرد جی رجلانی کو بھی ہم مجرد کہیں گے ٹھیک ہے تکبیر اس کو ہم مزید فی کہیں گے کیونکہ اس میں حروف اصلی کے علاوہ زائد حروف ہیں اب رجلانی کو ہم نے مزید فی کیوں نہیں کہا اس لیے کہ رجل سے ہی اس کا مصنع بنائے اس کا کوئی خیال نہیں رکھا جائے گا جو مصنع اور جمع بننے میں الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان کو ہم زائد حروف نہیں گنیں گے کبرا یہ بھی مزید فی ہے کیونکہ اس میں ایک آئین کلمہ جو ہے وہ زائد ہے زہبا تینی حروف ہیں تو مجرد ہو گیا یزہبو یہ بھی مجرد کہلائے گا کیونکہ اس میں یا علامت مزارع ہے زہبون یہ بھی مجرد کہلائے گا ٹھیک ہے کیونکہ فائلوں کے وزن پہ ہے تو اس میں الف جو ہے وہ زائد نہیں ہے یعنی یہ اس سیہے کا ایکسٹر ورڈ ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی الحمدللہ ہمارا کوئیسٹن ہو گیا ساتھوہ کوئیسٹن ہے کسی لفظ کا وزن کیسے نکالا جاتا ہے تو یہ تفصیل پوری وہ دے چکے ہیں فائنلام کو آپ نے سکیل ماننا ہے اور اس پر جو ہے وہ کیاس کر کے آپ نے وزن نکال لینا ہے الفاظ کا وزن معلوم کرنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے ہمیں مانا جاننے میں آسانی ہو جاتی ہے جمع مکسر کے مشہور اوزان کیا ہیں بہت سارے اوزان انہوں نے دے دی ہیں وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں جمع کے کون کون سے اوزان خیر منصرف ہیں اینڈ پہ انہوں نے خیر منصرف اسما جو جمع مکسر کے اوزان تھے ان کی فیرست بھی دیتی تھی وہاں سے آپ نوٹ کر سکتے ہیں گیاروہ کویسٹن ہے تو باہرن کی جمع کیا ہے جی ایک سے زیادہ آتی ہے یہاں پہ چھوڑتا ہوں اب دیکھئے گا امرہ کی نسا سنہ کی سنوات بھی آتی ہے اور سنونہ بھی آتی ہے اخن اخوان بھی آتی ہے اور اخوہ بھی آتی ہے عبد کی عباد بھی آتی ہے اور عبید بھی آتی ہے فنجان کی فناجین اور اسیر کی یہ جمع آپ نے دیکھنی ہے یہ سب موجود ہیں تو کچھ کام آپ بھی کریں گے اور خود ان کے آنسز لکھیں گے تو ایک بہت بڑی ورکنگ الحمدللہ ہماری ہو رہی ہے تو الحمدللہ یہاں پر ہمارا نوہ سبق مکمل ہو گیا اور بہت کچھ تھا جی اس میں ہمیں سیکھنے کو میں نے بھی بہت کچھ سیکھا ہے سبق میں الحمدللہ آج کی یہ لیکچر میں ہمارا یہ سبق مکمل ہو گیا انشاءاللہ اگلی لیکچر میں نئے سبق کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوتی ہے سبحانک اللہ وابی حمدی کا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفروکا واتوبو الہی موسیقی